دوستو آج کے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایچار راؤنڈ کو آپ کیسے کلیر کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی میں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ سے کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں ایسے کون کون سے کوششن ہے جس کوششن کو اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین سیلیری پیکس کے ساتھ کمپنی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں سب سے پہلے بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلا کوششن جو ایچار آپ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے سب سے پہلی بات تو آپ کو اپنے بارے میں اپنا سیلف انٹروڈکسن تیار ہونا چاہیے انٹروڈکسن آپ کا اس طریقے سے تیار ہونا چاہیے کہ کم سمائے میں ہی آپ اچھے سے اچھی جانکاری اپنے بارے میں دے سکیں دوسرا جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا کوشن یہ ہے کہ آپ نے کریئر کیوں چونا آپ نے یہ کریئر کیوں چونا جیسے کہ مان لیجزے کہ آپ کسی بیٹری کی کمپنی میں جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے بیٹری سیکٹر کو ہی کریئر کے روپ میں کیوں چونا اس کے علامہ اگر آپ سوفٹوئر فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے سوفٹ ویئر کوئی کریئر کے روپ میں کیوں چونا ایکچولی میں اس کوششن کے مادھیم سے اچار یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ایپلیکنٹ آیا ہوا ہے جوب کے لیے واسطہ میں اس کو اس چھتر میں روچی ہے کی نہیں یہ سوال بڑا ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھو گے کہ کئی سارے لوگ کئی سارے فریسرز ایسے ہوتے ہیں جو کی کمپنی میں زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتے وہ دو سے تین مہینے کے اندر ہی کمپنی کو چھوڑ کر کے اور گھر چلے جاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس سیکٹر میں ان کے روچی نہیں ہوتی ہے تو اکثر یہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کریئر کو کیوں چونا اس سوال کے زباب میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کریئر کے بارے میں آپ کو زانکاری دینی ہے اس سیکٹر کے بارے میں زانکاری دینی ہے اور اس طریقے سے آپ کو بتانا ہے جیسے کی لگے کہ آپ واقعی میں اس سیکٹر میں کام کرنے کے لئے انٹریسٹڈ ہے آپ کو تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کمپنی میں انٹریویو دینے کے لئے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا پروڈکٹ منفیکچر ہوتا ہے اور وہ کمپنی کیا کرتی ہے اگر آپ نے اس سوال کا زباب جان لیا تو اسے ہی کے اکورڈنگ آپ اپنے آنسر کو بتا سکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس جو سب سے زیادہ پوچھا جانا والا کوششن یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریس اور پریشر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہوگا کہ کمپنی لائف میں ایکچولی میں وہاں پہ پریسر بہت زیادہ ہوتا ہے اور پریسر اور اسٹریس یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کمپنی کے پروڈکشن لائن میں بات کر لیں یا پھر کسی لائن میں آپ بات کر لیسے لیکن ہاں اس میں آپ کو پریسر کو اور اسٹریس کو ہینڈل کرنے کی چھمتہ آپ کے پاس آنی چاہیے آپ کس طریقے سے نارمل دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ایمپلائی سے زیادہ سے زیادہ کام کروا سکتے ہیں یا پھر خود بھی کر سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کا یہ ضروری ہے کہ آپ اسٹریس اور پریسر سے بلکل مقت رہیں لیکن پریشر تو رہتا ہے تو ایسے میں اس پریشر کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں تو اسی بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ سے یہاں سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے کہ آج سے پات سال بعد آپ کمپنی میں کس پوزیشن پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو سب سے زیادہ پوچھے جانا والا کوشن ہے وہ یہ ہے یہ تو آپ کا بیسیک راؤنڈ ہے جو کی آپ کا ایچ آر راؤنڈ کہلیزی آپ اس کو لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا راؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ٹیکنیکل کا راؤنڈ ٹیکنیکل کا راؤنڈ میں آپ جس کمپنی میں جا رہے ہیں جس سیکٹر سے ریلیٹڈ آپ جواب کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ سے کوشن پوچھے جاتے ہیں اگر آپ نے ساری چیز اچھے طریقے سے کر لی سارے کوشنز کا سوال کا جواب بھی اگر آپ نے اچھے طریقے سے دے دیا تو سب سے لاشٹ جو آپ سے کوشن پوچھے جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی سیلیری کیوں امید کرتے ہیں تو آپ اپنے طرف سے اپنے انٹرویو کے حساب سے کیونکہ آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں آپ جیسے ہی انٹرویو دینے جائیں گے انٹرویو آپ کا کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ یا ایکچولی میں جان چکے ہوں گے کہ آپ کا انٹرویو کیسا گیا ہے یا سامنے والے کو بتانی کی ضرورت نہیں پڑے گی یا اپنے آپ آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو آپ اپنے انٹرویو کا انصار آپ اپنے جو وہاں پر نوٹیفیکیشن آتا ہے جواب کے لیے اس کے انصار آپ اپنے سیلری پیکیز کو بتا سکتے ہیں کوشس کیجے گا جو سیلری پیکیز آپ کا نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے اسے تھوڑا زیادہ بتائیں اگر آپ اتنے میں سیٹسفائی ہیں یا پھر ایچ آر آپ سے اتنے میں سیٹسفائی ہیں تو آپ وہاں پر ڈیل کر سکتے ہیں